اسلام علیکم آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے تو سنا ہوگا کہ انہوں نے بھوتوں کو دیکھا ان سے بات کی اور کسی انسان کے اندر بھوت آگئے اور اس طرح کی بہت سی باتیں یہ گوسٹ ریالٹی ہے کیا اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس میسٹری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیرانورمل ایکٹیوٹیز پر اتبار نہیں کرتے لیکن بہت سے لوگ اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جو پیرانورمل ایکٹیوٹیز پر اندھا اتبار کرتے ہیں اور اس بات کا کلیم بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات یا روحوں سے بات بھی کی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پیرانورمل ایکٹیوٹیز پر حقین رکھتے ہیں یعنی کہ پیرانورمل انویسٹیگیٹرز ان کے حساب سے روحیں اور جنات کیا ہیں روحیں مطلب کہ انسان کی وہ انرجی جو فیزیکل باڈی ختم ہونے کے بعد بھی دنیا میں مجید رہتی ہے انڈیا میں بہت سے لوگ اس بات پر حقین رکھتے ہیں کہ وہ روحیں زمین پر ہی رہتی ہیں جن کی کوئی خوائش یا کوئی ضروری کام پورا نہیں ہوتا اور وہ روحیں تب تک بھی چین رہتی ہیں جب تک وہ انہیں پورا نہ کر لیں بولی وڈ میں اسٹراپکس پر بہت سے موویز بھی بنائے گئی ہیں حال ہی میں ایک مووی آئی تھی بھول بلائیاں جس میں انجلیکا اور منجلیکا کا کریکٹر بہت زیادہ فیمس ہوا تھا ہالی وڈ میں بھی گوشٹ کے اوپر بہت سے موویز بنائے گئی ہیں ان میں سے کچھ تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں اور بہت سے ریال سٹوریز پر مطمئن ہیں جیسا کہ 1973 میں ایک مووی ڈاکڈوسس آئی تھی اور 2013 میں بھی ایک مووی آئی تھی جس کا نام دا کونچنگ تھا اس مووی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریال سٹوری پر مشتمل تھی اس مووی کے اندر ایک ڈول کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا جس کا نام اینابیل تھا یہ ڈول ریال میں ابھی بھی ایک کمرے میں قید ہے اور اس کو دنیا کی سب سے زیادہ ہونٹنڈ چیزوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اگر ہم دو سو سے تین سو سال پیچھے جائیں تو یورپ میں اس بات کو ضروری سمجھا جاتا تھا کہ کسی میڈیم کو گھر بلا کر اپنے گزرے ہوئے ریالٹیو سے بات کریں اور ان کی بلیسنگ لیں یہ میڈیم بیسیکلی وہ لوگ ہوتی ہیں جو اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ وہ مڑے ہوئے انسان سے بات کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں میڈیم کی بھرتی ہوئے پاکلارٹی میں ایک انسیڈنس ایسا بھی ہوا جہاں میڈیم کو گھوز کی پریزنس پروف کرنے کے لیے ٹیبر میں چھپی تاروں کو ہلاتے ہوئے پکڑا گیا ان تاروں سے وہ ایسے ایکٹیوٹیز کرتے کہ کمرے کے اندر ایک روح آ چکی ہے اور وہ گستے میں ہیں اور یہ سب چیزیں یہ روحیں ہی ہلا رہی ہیں اس دنیا میں ہزار و ایسی پلیسز موجود ہیں جو ہر سال گھوز سائٹس کو رپورٹ کرتی ہیں اور بہت سی فوٹوز کو بھی انٹرنیٹ پر پبلش کیا جاتا ہے ان میں سے بہت سی فیک ہوتی ہیں جو سیرم رومرز کو پھلانے کے لیے سیوم کی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا یہاں پر ماننا ہے کہ اگر کہیں پیرانورمل ایکٹیوٹیز ہو بھی رہی ہیں تو وہ صرف ہماری سائیکولوجی یا سائنس فرکشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں اب ہم ان پیرانورمل ایکٹیوٹیز کو سینٹیفکلی ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سینگ گوست کی یعنی کے لوگوں کو جنات اور بھوت نظر آتے ہیں سائنس کا یہاں پر ماننا ہے کہ یہ سب ہوتا ہے کاربن مونو اکسائیڈ کی وجہ سے کاربن مونو اکسائیڈ ہماری بارڈی کے اندر جا کر خون میں جذب ہوتی ہے جو خون کو ہمارے وائٹر اورگنز میں جانے سے روکتی ہیں جسے ڈیزینیس اور کنفیوزن کریٹ ہوتی ہے اور بہت سی عجیب سی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں ایک اور انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ پرانے گھروں میں ٹاکسی پوائزننگ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئیپنٹ بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں اور اسی لئے لوگوں کو پرانے گھروں میں زیادہ بھوت اور جننات نظر آتے ہیں نائنٹین ایٹیز میں ایک بریٹیش انجینئر ویٹ ٹینڈی اپنی لیب میں کام کر رہی تھے انہیں رات کے ٹائم ڈپریشن اور انیکسپرینیبل فیلنگز آنے لگی انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے اور کچھ ہی دیر بعد انہیں روحیں بھی دکھائی دینے لگی وہ اپنے اس ایکسپرینیس کی جرد تک جانا چاہتے تھے ریسرچ سے معلوم ہوا کہ یہ سب ان کے روم میں لگے فین کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ فین اس جگہ کے پاس موجود تھا جہاں انہیں روحیں یا بھوت دکھائی دیتے تھے ہوا دراصل یہ کہ روم میں لگا فین الٹرا سانڈ کو امیٹ کر رہا تھا ٹوانٹی ہرٹس کی فریکوینسی پر اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر فریکوینسی اس رینج کے آس پاس ہو تو تب وہ انسانوں میں ڈپریشن ڈار اور پیرانورمل سنسیشن کو بھرانے لگتی ہے یہ سب اس لیے ہوا کہ ٹوانٹی ہرٹس کی فریکوینسی پر ہماری آئی باز وائبریٹ کرنے لگتی ہے اور ہمیں وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو صرف ہمارا وہم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خراب ڈیوائس بھی آپ کو پیرانورمل ایکٹیوٹی کا ایکسپیرینس دے سکتی ہے یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جنہیں بھوچ یا جنات دکھائی دیتی ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا جنہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں کبھی سردیوں کی راتوں میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی چھت پر کوئی پیدل چل رہا ہے یہ سب انرجی ٹرانس فارمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے جس طرح بادلوں میں سے ہمیں کئی دفعہ بہت سی پکچرز بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اسی طرح ہی ہم رینڈم سانگ میں سے کچھ میننگ نکالنے لگتے ہیں یہ سب ہوتا ہے ہماری سائیکولوجی ڈسٹرمس کی وجہ سے بہت دفعہ آپ نے اپنے خوابوں میں بھوتوں کو دیکھا ہوگا یا پھر اپنے روم میں کسی بھوت کو دیکھا ہوگا ان سب ایکٹیوٹیز کو سلیپرن لائسیز کہا جاتا ہے سلیپرن لائسیز ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جو اکثر شبہ کے ٹائم ہوتی ہے جس ٹائم ہماری نیت ختم ہو چکی ہوتی ہے ہماری آنکھیں ایکٹیو ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ہماری بارڈی پیرن لائس ہوتی ہے ہم سب کونشیس کنٹرول سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں اور ہمیں ڈرونی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں زور سے پکڑا ہوا ہے جو ہمیں نقصان پسچانا چاہ رہا ہے آپ نے ٹی وی میں بہت سے گوسٹ ہنٹر تو دیکھے ہوں گے جو کیمرہ لے کر جاتے ہیں جن اور بھوتوں کو پکڑنے کے لیے ان میں جو کیمرہ استعمال ہوتا ہے وہ انفراریڈ کیمرہ استعمال ہوتا ہے جو تھرمل پیٹرن کو کیپچر کرتا ہے اور بھوتوں کو انہی تھرمل پیٹرنز میں پکڑا جاتا ہے جن چیزوں کا ٹمپلیچر چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ چیزیں انفراریڈ کیمرے میں بہت اچھی دکھائی دیتی ہیں اگر کسی چیز کو آپ ہاتھ سے رب کرو گے تو وہاں پر ہیٹ جنریٹ ہوگی اور اس چیز کو اگر آپ انفراریڈ کیمرے میں دیکھو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس چیز کو کسی نے پکڑا ہوا ہے اگر آپ گلے پاؤن لے کر فاشروم سے نکلے ہیں تو آپ کے فرش پر گلے پاؤن کے نشان لگ جائیں گے اگر آپ ان نشانوں کو انفراریڈ کیمرے میں دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پر ابھی ابھی کوئی چل کر گیا ہے اور اس ہی چیز کو ان ٹی وی شوز میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ کسی جنوں یا بھوتوں کے نشان لگے ہیں پاؤن کے اس کے علاوہ یہ گوست ہنٹر اپنے ساتھ ای 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 میٹر بھی لے کر جاتے ہیں اگر آپ کے آس پاس کوئی سیل فون ریڈیور یا کوئی الیکٹرونک ڈوائس موجود ہے جس میں سے الیکٹرومگنیٹک ویفز پیدا ہوتی ہیں تو اس میٹر پر ریڈنگ نظر آنے لگتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی جناد یا بھوت یا روحیں موجود ہیں اور وہ اپنے ساتھ موشن سینسر کو بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی پرانے گھر میں مکھی یا کوئی مچھٹ بھی اڑا ہو تو یہ موشن سینسر ٹرن آن ہو جاتے ہیں اور ٹی وی میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر کوئی جن یا بھوت موجود ہے اس طرح کے ٹی وی شوز امریکہ جرمنی انڈیا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دکھائے جاتے ہیں پاکستان میں بھی ایک ٹی وی شوز دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے وہ کیا ہے اس میں بھی انڈوائسز کا استعمال کر کے لوگوں کو کافی بے وقف بنایا جاتا ہے یہ سب کرنے سے ٹی وی چینلز کی ٹی آر پی کافی زیادہ بھڑ جاتی ہیں آج کل تو بہت سے یوٹیوبرز بھی ان جنات کی کہانیاں دکھا رہے ہیں اپنے بیوز لینے کے لیے ہورر موویز دیکھنا تو سب کو ہی پسند ہے لیکن یہ سب چیزیں صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر اچھے لگتی ہیں جب ان چیزوں کو ریل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کو بے وقف بنایا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں غلط ہیں کس لوگوں کا ماننا ہے کہ آنسٹائن نے گوست کا ایکسپلینیشن تب ہی دے دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ انرجی نیور ڈیسپئر فرام یونیورس بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کی روز زمین پر ہی رہتی ہے اور تھرمو ڈائنامک تھیوری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے لیکن آج تک آنسٹائن کی اس تھیوری کو کوئی درست ثابت نہیں کر سکا قرآن میں بھی کئی جگہ پر یہ چیز منشن کی گئی ہے کہ جنات زمین پر موجود ہے اور ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ جنات زمین پر موجود ہیں لیکن اس بات کو کہیں منشن نہیں کیا گیا کہ جنات ہمارے ریال لائف میں آکے ہمیں ڈسٹرب کریں گے یا ہمیں ویزیبل ہوں گے کیا آپ کو بھی میری طرح لگتا ہے کہ یہ سب سائکولوجی ڈس آڈر ہوتے ہیں یا گوست ریال میں اگزیسٹ کرتے ہیں اپنی ریکومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل ملتے ہیں اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں